اسلام علیکم ناظرین آئیم بلالتی ویلکم بیک مائی چینل آپ موٹی تری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے خوش قبری لے کے ہیں کہ پاکستان دورائی نیدر لینڈ کر رہا ہے جو کرکٹ کے شائعین ہیں ان کے لیے یہ اچھی قبر ہے پاکستان نیدر لینڈ اپنے کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے تو ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ پاکستان کس کی سربرائی میں وہاں جا رہا ہے مطلب کیپٹن کس کی کیپٹنسی میں وہاں جا رہا ہے اور کون سے پلیئر جو ہیں سیلیکٹ ہوئے ہیں اوڈے کرکٹ کے لیہاسے یعنی کے بندے انٹرنیشنل کے لیہاسے اور نیدر لینڈ کے جو ٹیم ہے اس کا کیپٹان کون ہے اور یہ بندے کب منقض ہوں گے اور کیا ٹائمنگ ہوگی یہ سارا ہم آپ کے اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے لائک اور شیئر کا بٹن لازمی دبائیں تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں پاکستان نے نیدر لینڈ کے ساتھ تین ونڈے ٹوٹل کھیلے ہوئے ہیں جس میں سے تینوں کے تینوں پاکستان نے جیتے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کے بعد یہ اب ٹور ہو رہا ہے پاکستان کا نیدر لینڈ میں تو کون سی ٹیم پاکستان کی جو سلیکٹ ہوئی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بابر آزم جو ہے ایز یوزول وہ ہی کپتان نہیں کرے ہیں پاکستانی ٹیم کے کپتان ہے اور اس کے ساتھ یہ شاداب کان وائس کپٹن ہے ٹیم کے اور اچھی آر راؤنڈر ہیں شاداب کان عبداللہ شپیک ہے فقر زمان ہے امام الحق محمد حارس سلمان علی آگا خوش دل شاہ محمد نواز زاہد محمود حارس روف شہین شاہ فریدی شاہ نوازدانی اور نسیم شاہ یعنی پاکستانی ٹیم میں جو بیٹس مین ہیں وہ ساتھ سلیکٹ ہوئے ہیں چار آر آنڈر سلیکٹ ہوئے ہیں اور چار ہی بولر سلیکٹ ہوئے ہیں تو جو نیدل لینڈ کی ٹیم کی کپتانی جو کرے گا وہ ہے سکوٹ ایڈ ورڈز سکوٹ ایڈ ورڈز جو ہے پاکستانی ٹیم کی میزبانی بھی کریں گے اور نیدل لینڈ ٹیم کی کپتانی بھی کریں گے تو یہ ونڈے کپ شروع ہوں گے پہلا ونڈے کھیلا جائے گا سولہ گست باروز منگل کو دوہزار بائیس دوسرا ونڈے کھیلا جائے گا اٹھارہ گست باروز جمعیرہ دوہزار بائیس اور لاش ونڈے جو کھیلا جائے گا اکیس اگست باروز اتوار دوہزار بائیس اور یہ میج پاکستانی ٹائم کے مطابق اڑائی بجے دن شروع ہوں گے تو سیلیکشن ٹیم کی طرف سے میں آپ سے صرف ایک ہی دو جوانوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سلمان علی آگا اور اس کے ساتھ جو محمد حارس ہے ان کی سیلیکٹنگ کیسے ہوئی ہے یہ آپ ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب تک کے لئے اتنے